اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی کچین کوکھیں میں سینی آج میں بنانے جاریوں فرائیڈ فش اور ساتھ میں میں بیک بھی کروں گی فش کو اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ہر آنے والی نئی ریسپیز کیلئے فرائیڈ فش کے لئے میں نے دو پاپ لیٹ لی ہے ایک مچھلی کا ویٹ ون کےجی ہے تو میرے پاس دو کےجی مچھلی ہے ادر کلیسن کا پیس جائے گا اس میں ٹو ٹیبل اسپون تین انڈے ہیں فور ٹیبل اسپون اس میں لیمن جوز ہے ون ٹی اسپون اس میں اجوین جائے گی نمک جائے گا حزبز جائے گا لال مرچ کا پاورڈر جائے گا اس میں ٹو ٹیبل اسپون حلدی پاورڈر جائے گا اس میں ٹو ٹیبل اسپون چارٹ مسالے کا پاورڈر جائے گا اس میں 1 ٹیبل اسپون سفیز زیرا جائے گا بھونا ہوا کٹا ہوا زیرا جائے گا اس میں 2 ٹیبل اسپون اور فوٹ کلر ہے 2 پنچ سب کی کوئنٹیٹی ریسیپی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے فش کو پہلے میں چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے کٹ لگا رہی ہوں اس طرح سے کٹ لگا دیے دوسری طرف بھی اسی طرح سے لگاؤں گی ایک بول میں میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کر دیا 2 ٹیبل اسپون 4 ٹیبل اسپون اس میں ہے لیمن جیوس ہے 3 انڈے ہیں انڈوں کو پھیٹ کے شامل کر رہی ہوں اچھے سے مکس کر رہی ہوں نمک شامل کر رہی ہوں اس میں ہزوزائی کا اجوین جائے گی اس میں 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ جائے گا اس میں 1 ٹیبل اسپون 2 پنچ فوٹ کلر ہے حلدی پودر جائے گا اس میں 2 ٹیبل اسپون لال مریج کا پودر جائے گا اس میں 2 ٹیبل اسپون زیرہ جائے گا اس میں بھونا ہوا کھوٹا ہوا 2 ٹیبل اسپون سب چیزوں کو اچھے سے مکس کروں گی اور اب میں مشلی میں لگا دوں گی اچھے سے مچھلی پر پورے مسالہ لگانے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مسالہ لگاؤں گی اور میں مشلی میں مسالہ لگا کے 3-4 دنوں کے لیے فرویزر میں رکھ دیتی ہوں مشلی مشلی میں مسالہ لگا کے کم از کم ایک دن کے لیے ضرور چھوڑیں اس سے مشلی کے اندر تک مسالہ اچھے سے جاتا ہے اور بہت اچھی لگتی ہے فرائے کرنے کے بعد تین چار دنوں کے بعد میں نے مشلی کو فریزر سے وہاں نکالا اور اب میں اسے بیک کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے مسالہ لگا ہوا ہے ایک بیکنگ ٹریلی میں نے اسے مشلی رکھی اور اب میں سرسوں کا تیل برش کر رہی ہوں دونوں طرف میں سرسوں کا تیل برش کر لوں گی اور ون ایٹی پہ اون پری ہیٹڈ ہے اون میں رکھ دی میں مشلی مشلی بیک ہو گئی اب میں باہر نکال دوں گی گارنش کیا ہے میں نے آئیس برگ کے ساتھ اور لیمن سلائسز کے ساتھ اور اوپر سے میں نے چارٹ مسالہ دالا ہے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے ضرور بنائے گھر پہ بہت سے لوگ فرائیڈ چیزیں نہیں کھاتے وہ اس طرح سے بیک کر کے کھا سکتے ہیں بہت ہی زبدس ریسپی ہے آپ کلر دیکھ سکتے ہیں مشلہ کتنا اچھا کلر آئے اب دوسری والی فش کو میں فرائے کروں گی فرائنگ پین میں میں نے تیل شامل کیا تیل گرم ہو گیا میں نے اس میں مشلی دال دی اور ہلکی آنچ پہ فرائے کر رہی ہوں اوپر سے اس طرح سے تیل دالتی جا رہی ہوں جتنا کلر آپ کو پسند ہے اب اتنے میں نکالنے بھار فرش تیار ہے اوپر سے میں چارٹ مسالہ دال رہی ہوں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے ضرور بنائے گھر پہ مست ٹرائے ریسپی ہے اور آئی ہوپ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرا یوٹیپ چینل لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ہر آنے والی نئی ریسپیز کے لیے موسیقی